اسلام علیکم تو کیسے ہیں سب سب آج ہم لوگ جا رہے ہیں جبلے سور اس کو گارے سور بھی بولا جاتا ہے اور ابھی جا رہا کے ٹیکسی کے اندر بیٹھیں بھی ہم نے اپنا شفر کا آغاز کیا ہے وجہ کی نماز پڑھ لی ہوئی تھی اور ابھی ہم جس ابنے عمر سائیڈ پر ہیں ادھر ہی جا رہے ہیں لوگ زیادہ تر اسی ٹائم نکلتے ہیں کیونکہ جو اس ٹائم نکلتے ہیں قریب بن ایک سوڈیٹ گھنٹہ تک جاتا ہے اوپر جاتے جاتے ہیں سلو اینٹ سیڈی اگر آپ جائیں اسی لیے جو لوگ ہیں وہ اس ٹائم جاتے ہیں جا کے اور ٹائم لی پوشش کرتے ہیں کہ دوپ زیادہ ہونے سے پہلے 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 واپی سا جائیں عمر بن خطاب روڈ ٹینل یہ ہے جو پلیس جہاں سے کہ کہہ رہے ہیں کہ زمزم نکلتا ہے اور ادھر سے ہی سارے پائپرین جتنی ہیں فیلنگ پوائنٹ فور ٹینکر یہ زمزمج کا جو ہوا ہے وہ یہاں ہے اور یہاں سے وہ جتنا بھی ہے ٹینکر میں بھر کے اس سائیڈ سے لے کے جاتے ہیں اور یہ مارے رائیڈ شایڈ پہ بھی سارا وہی چاہ رہا ہے یہ ابھی بھی سارا وہی ہے سب سے لکھا بھی ہوا تھا جب سے لکھا بھی سارا ہم ادھر سے ہی میرا رائیڈ ٹرن کریں گے تو آئے گی جب سے سارا جنگی جہاں سے اس کا ٹریک جو ہے اوپر جانے کا راستہ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے ابھی ہم بس ادھر ہی جا رہے ہیں سورج جو ہے بس نکل نہیں ہوا رہا ہے اور گرمی در جو ہے وہ پھل جانا ہوتی ہے یہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنا بھی چل دی ہو سکے ہم ادھر چاہے اور اوپر سے ہوا آئیں ابھی ہم جا رہے ہیں جی سورج کی طرف یہ ہے کچھ رستہ جو پہ جا رہا ہے جی سورج کی طرف سورج کی طرف ابھی تو یہ سارے روڈز بنے ہوئے ہیں میکسیم یہ ہی ہے کہ ہمیشہ ہر جگہ ٹاپ تک جرے آتی ہے اور وہ سامنے لکھا گیا ہے جی جب سے سورج یہ بھی لکھا آ چکا ہے ادھر المرکز المیدانی تووی چبل سور اور یہ بھی ادھر سے بہن اور بہن شاید خراب ہو چکے ختم ہو چکے لوگ پہلے بھی میرا حل اوپر جا چکے ہیں کافی ہم سے بھی ہم پھر بھی کچھ شر لئی ہیں کچھ لیٹ ہیں ہم اس کو تھوڑا سا جانے سے پہلے یہ پڑھ لیں پیارے مسلمان بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے اس پہاڑ پر چڑھنا یہاں نماز دھا کرنا یہاں پتھروں کو چھونا یہاں کے درختوں پر گیا لگانا اور یہاں کی مٹی پتھروں اور درختوں میں سے کچھ لینے کو مشروع نہیں کیا ہے جبکہ ساری خیر بلائی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہے لہذا اس کی مخالفت نہ کریں ارشادِ باری طالع ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسْوَدْ حُسْنَا شکیناً تمہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امدہ نمونہ موجود ہے سوائیں لیٹس سٹارٹ اور ادھر سے ہی ہم چاہ رہے ہیں جی اوپر یہ بھی اوپر ایک کیمرہ لگا ہوئے ہیں واپسی واپسی اور یہ جو ہے رستہ سٹارٹ ہو چکا ہے جو گارہ ہی رہا ہے اس پر تو انہوں نے پروپر یعنی کہ سٹیپس بنا دی ہوئے ہیں پروپر ایک سٹیپس بنا دی ہوئے ہیں ادھر کی بات وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چکا پہ پتھر سیدھے کر کے لگائے ہوئے ہیں لیکن جو موش رو دی پلیسید ہیں انہوں نے جو رو ہے یعنی کہ جس طرح سے تھی اسی طرح ہی رکھی ہوئی ہے اس لیے اس کو میرے لحاظ سے جو ہے اوپر جانا اس کی ٹاپ پر بہت زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ ہم دوسرے ہو گئے ہیں کیونکہ سٹیئرز چڑھ چڑھ کے بندہ تھک جاتا ہے یہ پھر بھی اس طرح کا روڈ ہے اور بندہ آرام سے بس پیدل چلی جاتا ہے ابھی لازٹ ٹائم تو جب میں آیا تھا تب کچھ کچھ یعنی کہ سٹیپ بھی تھے کچھ کچھ کچھا تھا اور یہ در لوگ ذرا کام آتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ذرا لیندھ ہی زیادہ ہے ٹائم ٹیکنگ ہے اس طرح لوگ آ رہے ہی رہا تو چلے جاتے ہیں یعنی کہ جب میں نور چلے جاتے ہیں زیادہ بہت کم لوگ آتے ہیں ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اوپر ہی ٹاپ پر اور وہ جو سامنے اوپر دیکھ رہے ہیں وہ ہے جی ٹاپ اس کی ابھی ہم صرف یہ کچھ رسہ جو ہے وہ کور کر کے آ چکے ہیں اور جب بھی آپ ان پہاڑوں پہ آگے چڑھیں بھیرد کرتے ہوئے جائیں اور چیز چو ہے یہ ہے یہ جو پیارے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر لے کر گئے ہونے تھے اپنے شوڑڈر پہ بٹھا کے اپنے کندوں پہ تب کچھ بھی نہیں تھا کیا مطلب منظر ہوگا مطلب مطلب یہ سنگل بندے سے بہت ہی مشکل سے جو ہے مطلب اوپر جائے جاتا ہے اس پہاڑ کی اور ان کا جو ہے کس طرح وہ گئے انہیں اللہ کی قدرت ہے بس اب یہ دیکھیں کچھ ٹیپس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں راس ٹیم جب میں آیا تھا تب اتنے ٹیپس نہیں بنے ہوئے تھے اور وہ جو بلو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاں سے ہم لوگ آ رہے ہیں ہوتے ہوئے اور آتے ہوئے بھی آپ نے سیم سیم جس طرح میں آپ کو بتایا تھا ہمیشہ سے بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ سٹیر اوپر چاہ رہے ہیں دوسرا جو چیز ہے آپ نے یہ کرنی ہے کہ سلو سلو چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے ہیں زیادہ بڑے سٹیپس نہیں لینے یہ نہ ہو کہ آپ دو سے تھی چڑھیں بعد میں آپ کی بس ہو جائے اور بہت ان لوگوں کے لئے جن کو اس کی ہیٹری نہیں پتا ان کے لئے بتاتا چلوں کہ یہ غارے سور جگہ ہے کہ وہ گار ہے وہ پہاڑ ہے بسکلی پہاڑ ہے جبلے سور اور اوپر ایک غار ہے یہ وہ ہے جگہ جہاں کہ آس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ حجرت کرنے لکھے تھے تب اس جگہ پہ پناہ لی تھی جب کفار پیچھے پڑ گئے تھے آپ کی تب حضرت عبقرہ صدی اللہ علیہ وسلم حضرت عبقرہ صدی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے کندوں پہ بٹھا کے اس پہاڑ کی ٹاپ تک لے کے گئے تھے اور وہاں سے یہ ہوا تھا کہ اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی اور حضرت عبقرہ صدی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ اپنے اماما سے اماما جسا یہاں پہ بیگئے اس سے اندر سوراک ила نکسان پہنچا جانور زہریلے جانور تھے انہوں نے پروپ پر جتنا بھی ہے اس کو کور کیا تھا ایک سراخ باقی رہ گیا تھا اور اس کے آگے یہ کیا تھا کہ آسفہ سرم ان کے گوت پر سر رکھے سو گئے تھے اور انہوں نے یہ کیا تھا تو ایک ہول بچا تھا اس کے آگے انہوں نے اپنا پاؤں رکھتیا تھا ایڈی رکھتی تھی انہوں نے سب ہول کو کور کر دیا اور ایک ہول جو ہے وہ باقی رہ گیا تھا تو ہوا یہ کہ اسی چیز نے حضرت اہو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو ایڈی ہے یا پاؤں تھا وہاں پہ ڈھنگ مار دیا درد کی شدت اتنی تھی ان سے پرتاش نہیں ہو پاری تھی لیکن پھر بھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے حضرت اہو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا درد کی شدت کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو جب آنسو نکلے ہیں تو تب ہوا یہ کہ وہ حضرت اہو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر گئے کیونکہ حضرت اہو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اس طرح میرے کچھ چیز نے کٹھا ہے اہو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس جگہ پہ پلائی کیا اور وہ بلکل ٹھیک ہو گئے اور جو درد ہے وہ ایسا جاتا رہا یہ ہے وہ جگہ اہو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نا سوائے تنک کہتے ہیں کوئی باری برکو جانور ہوتا ہے نا اس کے جسم کو یہاں اس کو یہاں جسٹیرز جو کہ آ رہی ہیں اوپر وہ بھی حاجی عمرہ پر آتے ہیں وہ اس جگہ لازمی آتے ہیں اور آر ایس فور پر جا کے وہ نفر عدا کرتے ہیں نماز عدا کرتے ہیں کیونکہ نا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کے اوپر رکھے تھے ایسین تو اس تین دن رکھے تھے اور بہت ہی اس کا ٹریک بھی مشکل ہے تکاہ دینے والے اور جب طور میں اگر ہم سوچ رہی ہوں کہ کس طرح ہاں وہ لے کر گئے تھے ایک تفاہ جو ہے تیماغ وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں لٹلی یہ بچے ایک ملے پشاور گئے جو کہ ننگے پاؤں پر جا رہا ہے جوتہ کدھر تمہارا کیوں نیچے کو چھوڑ آئے ہو ایسے جاؤ گے اچھا تو کارلا بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ننگے پاؤں گئے یہاں گارے ہیرا اور آج جا رہا ہے گارے سور مشکل ہے ہمت ہے بچوں کی بھی جان لگے ہیں اوپر ہی اور تو جا کے آپ سے ملاقات ہوتی ہے کیونکہ اب رستے کے اندر جو ہے اب بس آگے موو کریں اور ذکرہ اللہ ہی زیادہ جاتا کریں یہ ہے ٹریک اور وہ جا رہا ہے بچہ جو کہ ننگے پاؤں گئے اوپر موو کر رہا ہے اوپر جو ہے وہ کرینز بھی کام کر رہی ہیں اور یہ بلکل یعنی کہ روڑ جو ہے کچھ اس طرح کا ہے اور مجھے جو چیز لگ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ادھر بھی کوئی جیپ کا ٹریک بنائیں گے یا گاڑیوں کا ٹریک بنائیں گے تاکہ جو لوگ ہیں وہ اوپر زیارت کو جا سکیں بہت اب میرا نہیں خیال اس راستے کو بھی شاید وہ پیدر ٹریک ایک رکھیں گے اور ایک رکھیں گے گاڑیوں کو جانے والا لائک وہ گاڑی اب اس سائیڈ سے آئی ہے اور ادھر کو چلے گئی ہے یہ یہی بات ہے کہ جو گاڑی کا ٹریک ہے وہ یہ بنا رہے ہیں پیدر ٹریک ہے وہ وہی اس سائیڈ سے ہوتا ہوا جاتا ہے وہ بلو کیم تک وہ جہاں پہ نیچے اکر ندر آرہ کا بلو وہاں تک جاتے ہیں اور یہ کار کا ٹریک وہ اچھے بنا رہے ہیں اور یہ جیپ یہ اوپر کھڑی گئی ہے اور یہ مشینری ہے جو کام کر رہی ہے اس ٹرائم ادھر ابھی اسے پوچھا ہے ان کو ابھی اسی کا تو ایڈیا نہیں تھا کہ یہ روڈ ہے کیا ہے اس کو طریق بول ہے کہ ان کے اندر روڈ کو طریق بولتے ہیں وہ کہہ رہا ہے آئیو 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 اور یہی اوپر تھا کہ وہ روڈ ہی بنائیں لگیں ماشاءاللہ اتنا جو ہے وہ سائیڈ سے یہ سارا رستہ تو کور کر کے آگئے ہیں اور اوپر تھوڑا ہی جائے گا رستہ ہی جسٹ اوپر ہی جا رہے ہیں چچو جو ہیں انہوں نے تو سپیڈیں پکڑی ہی ہیں ہی جو کو پہل ہی جو کی برین نہیں ہے چچو ہیں ہی جھ، اپر احساس ہمامل اچھٹے گا چچو ہے وہ واب ہماملہ انہوں نے ایک چیز بنائیں گے ایک ایک روڈ ہے جو کہ آپ اس میں انٹر انکڈ ہیں انہوں نے سب کیساب رائیٹ شہر ہے اور لیفٹ شہر ہے اور اس کے بیچے بھی جنہوں نے روڈز بنائے ہوئے ہیں اب بچہ ملا تھا وہ اوپر ہمیں نظر آگیا ہے وہ وہاں پہ جا رہا ہے اور یہی ہے جس کی جو گا رہا ہے اوپر وہ یہ ہے اور ہم بیچے پانچ ہی منٹ نہیں چلا پہنچ جائیں گے ہم پہنچ گئے ہیں جی مکمل جو ہے ٹاپ ہے اور یہ ہے خارج سوال اور ابیس کا چین سیڈ بھی ہوئی ہے کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بھی تقریبا بس ہو گئی ہے ابھی جب نفردہ کریں گے آپ میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں اسے مکڑا بھی کچھ یوں نظر آ رہا ہے یہ بہت ہی ہنچا پہاڑ ہے جب سامنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پہاڑ وہ بھی سب چھوٹے نظر آ رہے ہیں ابھی یہ بیٹھا ہے جواد خان جو کے اوپر پہنچ چکا ہے اور موش اللہ ہم سے کافی پہلے پہنچ چکا ہے جواد خان ہاتھ رہا دو ہاں ماشاءاللہ یہ ہے جی گار سور ادھر اندر اور وہ بیٹھا ہوا ہے جواد خان شانہ یہ ہے جی انسائیڈ بیو آف چبل سور یہاں لوگ نفر ادا کرتے ہیں بھی یار ہم نے جو ہے سفر شروع کر دیا ہوا ہے نیچے کی طرف اللہ ہم نے نفر بھی دا کرنی ہے اور اندر سے تھوڑا آپ کو بھی دکھا دی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں واپس یہ تھی وہ جگہ جہاں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو صدیقِ اکبر جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے یہاں پر کم بھیج تین دین گزارے تھے اور اگر میں آج کے دور میں بھی امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی انسان کوئی بچا ہو اس کو اُٹھا کے جو ادھر سکتا ہے مطلب ٹوٹری ہی بس ہو جاتی ہے ٹوٹری اکنٹ ہی کو امیجن اور وہ آپ کو اپنے شورڈر پر کندوں پر بٹھا کے ادھر لائے تھے ادھر انہوں نے آکے جو ہے پناہ لی تھی کچھ دن جس اترائی کا سفر ہے اترائی جب بارش بغیرہ ہو جائے تو زیادہ مشکل ہوتی ہے پیسے بھی اترائی جیدہ ہی مشکل ہوتی ہے ابھی بس چار ہیں جی نیچے کی طرف تقریبا ساڑھے ساتھ ہو چکے ہیں ابھی تو صرف ایک ہی راستہ آیا تھا جو کہ بہت زیادہ لپڑی تھا اور ہم گلتی سے اس ہیڈ پر نکل گئے تھے اور ابھی سیدھے روٹ پر آ چکے ہیں یہ تو بہت یار آسانی ہے انہوں نے سٹیپ سنائے ہوئے ہیں ڈیچے ہی جا رہے ہیں اور یہ ہے کہ اس کا نیچے کا سفر بھی آپ کو بڑا دیکھ کے کرنا پڑتے ہیں کیونکہ پتھر جو ہے سارا اوپر نیچے یہ ہاف سے آگے ہم آگے تو جا کے روڈ ہمیں ایسا ملا ہے ایسا ملا ہے جہاں پہ ہے جی بلو کیمپ لگا ہوئے شاہو ایک وہاں تک ہم نے جانا ہے یہ بھائی لوگ ابھی ملے ہیں رستے میں یہ یم نہیں ہے دونوں اور یہ گار سور کا جو رستہ ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کرین یہ کرین یعنی کہ چلاتے ہیں ادھر اور دوست ہیں یہ آپ میں یہ چلاتے ہیں ادھر سویار الحمدللہ پہنچ گئے ہیں اور وہ آگیا ہے جی بلو کیمپ جس کی میں بات کر رہا تھا جو کہ ہم نے تھوڑا سا گریش شریہ بنایا جو لوگ نیچے سے آتے ہیں لوگ یعنی کہ صرف نیچے آتے ہیں وہاں سے دیکھ کے چلے جاتے ہیں واپس یعنی کہ زیارت کر کے صرف نیچے سے دیکھ کے وہ گار تک نہیں جاتے اور واپس چلے جاتے ہیں ان کے لئے انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے اور الحمدللہ ہم جب آئے تھے تو نیچے ہم نے دیکھا تھا اس کو پہلے اور ابھی ہم ہو کے آ رہے ہیں جی اوپر سے ابھی بہت سے لوگ ابھی جانا سٹارٹ کر رہے ہیں اب جب کہ تقریبا ساڑھے آٹھ ہو گئے ہیں اور یہ ٹائم بلکل بھی سوٹے بل نہیں ہے اگر آپ نے ادھر آنا ہے پانی اپنے ساتھ اپنا لے کر رہے ہیں کچھ کھانے پینے کو ہلکا پھلکا ساتھ لے کر رہے ہیں کیونکہ اوپر ایس اچھ بہت ساری چیزیں صرف بسٹیٹ اگرہ مل جاتے ہیں اوپر سے اور پانی ملتا ہے جگہ پر بھی سٹاپ نہیں ہے اسی لئے جب بھی آئیں ایسے جگہ پر جب بھی آنا ہو ہر چیز کی تیاری آپ اپنی پہلے سے کر کے آئیں اور ایک چھوٹا سا بیک پیک جو ہے وہ بنا کر لائیں اور اس طرح آپ ایسیلی اس چیز کو بغیر کسی ٹینشن کے تھوڑا انجوائے کر کے تو آپ اس جگہ پر سکون سے جا سکتے ہیں جاتے ہی ہلکا پھلکا کچھ کھا کے میں نے تو جانس ہو اور آپ بھی یار دعاوں میں یاد رکھیں گا اور آپ بھی لائک سبسرائیب اور شیئر ٹو می چینل اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ مل جائے تو آپ ہی جا رکھی گا اللہ حافظ